اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک و فارک و علیم و سیدنا خاتمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیرہ مقاضی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المنصف صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار انصاف فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ارشاد باری تعالی ہے اور جب لوگوں میں فیصلہ لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے قاضی پروز قیامت اللہ کے پاس دہنی طرف ممبر پر ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپورت کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اپنے بیگانے کا لحاظ نہیں رکھتے ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی شخصیت جو کشتہ عشق رسول صل اللہ علیہ و سلم تھی جن کو اللہ کریم نے بے پناہ علمی سروتوں کے ساتھ ساتھ جمالیاتی سروتیں بھی عطا کی ہوئی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ کرنے اول کے حجازی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو کلم زبان اور کردار کا بھی غازی بنایا تھا دینی غیرت اور حمیت اور ان کے علمی کام اس پہ تو آج میرے جو سکولر حضرات میرے ساتھ ہیں وہ شریک ہوں گے اور میں چونکہ پہلے بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرام کر چکا ہوں اور پھر یورپ سے لے کر پاکستان تک شاید ہی کوئی شہر ہوگا اور ملک جس میں جا کے سیمینارز میں ان کی شخصیت کے حوالے سے باتیں نہیں کی پچاس برس ان سے میری نیاز مندی رہی رفاقت رہی اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جو باتیں میں ان سے کر سکتا تھا یا جس کو کہتے ہیں جتنہ میں فرینک تھا شاید ان کے خلفاء میں سے ان کی اولاد میں سے بھی کوئی اس طرح ان سے بات نہ کرتا ہو ان کی بے پناہ مجھے شفقت میسر تھی وہ کیا کیا واقعات تھے کس طرح بعض وقت جب میں بڑی جنگ لڑا ہوتا تھا حکمرانوں سے تو میری کس طرح دل جوئی کرتے تھے اور کس طرح وہ میری پشت پناہی کرتے تھے یہ زاری تفصیلات آج میں نے انٹرو نہیں دینا آج اپنے سکولر سے بیان کرنا ہے صرف ایک ریکارڈ کی درستی کے لیے کل میں نے ایک مضمون ان کے حوالے سے کسی ان کے چانے والے کا پڑھا جس میں ان نے لکھا تھا یہ ایک ہی سیمینار ان کے حوالے سے فلان زبردست ہوا تو پاکستان میں سب سے بڑا جو سیمینار تھا ان کے وسال پاک کے بعد انیس سو اٹھانوے میں وہ اس آجز نے کیا تھا میرا ان سے چونکہ تعلق محبت کا اس طرح کا تھا وہ سیمینار اس درجے کا تھا الحمراہ حال نمبر وان میں انیس سو اٹھانوے میں میں نے وہ سیمینار کریا تھا جس کی صدارت اس وقت کے چیف جسس فیڈرشیت کورٹ جسس میاں مابوب آمن نے کی پیر راودین صدیقی صاحب نیریہ شریف والے رحمت اللہ مقررین میں تھے جنرل حمید گل تھے پروفیسر مرزا منور جسس میاں نظیر اختر جسس سعید الرمان فرق جسس زیاب مرزا سپریم کورٹ کے ہمارے جاج اور جسس مجدد مرزا ہمارے سابق چیف جسس بھی تھے سپریم کورٹ جسس تنویر آمد خان میاں حنفی سیفی خود صاحب زادہ امیر الاصلات حفیظ البرکات اور رانہ اجازہ آمد خان اس نے وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کاؤنسل سینیٹر جو آج کال ہے رانہ مقبول سابق آئی جی یہ تھے اور سٹیج سیکٹری علامہ اسلم تعلقادری اکارا والے بہت بڑی علمی شخصیت ہے میرے خالے وہ زندگی میں پہلی دفعہ سٹیج سیکٹری وہاں پہ بنے تھے اور میں نے تو جو اپنی گزارشات کرنی تھی اور جو تھے ہمارے دیگر جو دوستہ باب جو تھے خاجہ محمد شریف جسس خاجہ محمد شریف وہ بھی ان میں شامل تھے اور ججز ادرات اور مہمان حساب ہی کوئی نہیں اتنی دنیا تھی تو یہ مجھے عزاز آسل تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی جو نیاز مندی تھی اس کا یہی سمجھا اور آج گفتگو ساری باقی ادرات کریں گے اگر میں نے شروع کر دی تو پچاس برس کی برس وہ پچاس منٹ میں ختم نہیں ہو سکتی میں اپنے سکولرز کا تعارف کرا دوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب آپ کا پیر صاحب سے خاص تعلق رہا شاگر تھے اور جب آپ کا چالیسوہ ہوا اس میں جب میں گیا تو اس دن رضا الدین صدیقی تھے گفتگو کرنے کے لئے اور شاید میری سب سے طویل گفتگو اس دن تھی ان کے ساتھ پیر محمد اسلام رزوی ہیں آپ پیر صاحب قبلہ کے شاگردوں میں ہیں اور بیرہ شریف میں استاد بھی ہیں ان کے جو آج کل یونیورسٹی ہے اس کے اور ڈاکٹر سعید عمد سعیدی ایک یونیورسٹی کے سینے استاد یہ بھی بیرہ شریف کے فارغ تحصیل بھی ہیں اور پیر صاحب سے ان کی بھی نیاز مندی ہے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب جی صدیقی صاحب حضرت پیر صاحب سے آپ کو ابھی تعلق کافی عرصہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے مصرہ یاد آرہا تھا کہ یہ نصف صدیقہ قصہ ہے دو چار ورس کی بات نہیں حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ حضری رحمت اللہ علیہ اہل دل انہیں زیاء العمت کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں خود کبھی کسی لقب سے اعزاز و افتخار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اس دور کی بلا شک و شبا ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں ابکری شخصیت ہیں اور دینی حوالوں سے ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تشکیل و تربیت کے مواقع بھی بہت اچھے دیئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ ذہن بھی عطا کیا طبیعت بھی عطا کی استقامت بھی عطا کی اور انہوں نے پوری زندگی جو تربیت انہوں نے اپنے مشایخ سے حاصل کی اکابر علماء سے حاصل کی جس میں حضر صدرالعفاظل نعیم الدین وراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں اور شیخ ابو زارہ ہیں اپنے وقت کے بہت ممتازدرین علماء بہت بڑے سکالر تو انہوں نے اس کا اظہار بھی پھر اپنے کام کے ساتھ کیا سب سے پہلے انہیں جو خدمت کی توفیق نصیب ہوئی وہیں مصر میں رہتے ہوئے سنت خیرالعرام انہوں نے پہلی تصنیف کی اور اس میں بھی آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا شد و مت سے انکار شروع ہو گیا اور بڑے ایسی لوگ اس پہ لکھ رہے تھے فتہ انکار حدیث کا پہلا رد جو ہے بقائدہ بقائدہ کیا اور وہ لوگ تھے جو کہ بڑے صاحب اسلوب عدیب تھے اور اس طرح لکھ رہے تھے کہ لوگ ان کی سہرکاری میں گویا کہ سہرکاری سے متاثر ہو رہے تھے تو سنت خیر اور انام گویا کہ اپنے فکر کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے اور میار کے اعتبار سے اس پائے کی چیز تھی اور خود ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں لکھ سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا ساری زندگی انہوں نے پہرہ دیا پھر جب انہوں نے اپنا داراللوم اس کی نشت ثانیہ کی جس کی بنیاد ان کے والد گرامی انیس سو پچیس میں رکھ چکے تھے تو وہ جب مصر سے پڑھ کے آئے تو ان کے پاس وسط مطالعہ بھی تھی وہاں کے تعلیمی تجربات بھی تھے اور ان کے والد گرامی نے انہیں بھی جدید تعلیم بھی دی قدیم بھی دی پھر زمانہ تعلیمی میں اقبال کے دامن گریفتہ ہو چکے تھے تو قدیم تعلیم اپنے والد کی خانکاہی تربیت اقبال کا اثر اور پھر اظہر کا اثر اور حضرت صدر اللہ فاظل کی مترک تحریکی شخصیت یہ ساری چیزیں ایسی تھی وہ ساری جمع ہو گئی دارلو محمدیہ واسیہ کی صورت میں برگوے کار لائے پیر اسلام صاحب آپ کو ایک خاص باتیں سنائیں آپ کو آج اس لیے بلایا ہے ہم نے بھیرہ شریف سے کہ سعیدی صاحب میں صدیقی صاحب تو کئی پروگرام کر چکے آج کوئی آپ اس سے ہٹ کے عام روٹین سے کوئی باتیں حضرت صاحب کوئی سنائیں حضرت عزیاء العمد جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درویش کی زبان سے نکلی ہوئی دعاوں کی تجسیم کو حضرت پیر محمد کرم شاہ کہتے ہیں جی کہ ان کے والد اگرامی پریمری کلاسز میں ان کو بستہ دے کے بٹھاتے ہیں اور ساتھ خود مسلح ڈالیتے ہیں اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرمالے تو اللہ کریم نے ان لفظوں کی تجسیم فرمائی اور ان کو انسانی پیکر نصیب فرمایا اور ایک مستجاب دعا کی صورت میں مطلعہ وجود پہ حضرت زیاء العمد ایک روشنی کے استیارہ کی صورت میں نمودار ہو گئے اور حضرت زیاء العمد رحمت اللہ تعالی اسی دعا کے ساتھ اگر آپ کی شخصیت کا لنک جوڑا جائے تو آپ کی شخصیت میں دو چیزیں بہت زیادہ نمائے ہیں ایک للاحیت اللہ کریم کی ذات گرامی کے لیے اخلاص اور دوسرے نمبر پہ عشق رسول ایک تیسی بات بھی انکساری عیز کا پیکر جب اللہ کریم کے لیے انسان اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو پھر واقعتاً وہ جتنا اس کا تعلق اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے صحیح آپ اکثر اپنے فرامین میں جب آپ تربیت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ آیت لازمی پڑھتے تھے قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ کہ اے حبیب کہدی دیئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی کے لمحہ لمحہ اور میری موت یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہیں اور یہاں جو آپ نے اشارہ دیا کہ تدرع و راجزی کا وہ مرقع ہوتے ہیں ایسے لوگ تو حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علی کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ایک پیر بھائی بیرہ شریف میں حاضر ہوئے اور ان کو دوسرے پیر بھائی نے کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ دارلوم میں جا کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ میں دینا دارلوم کے لیے اور انہیں یہ اعز کرنا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میں آ نہیں سکتا تو میرے لیے دعا کریں اور اگر میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی تو میں یہ پیسے واپس آ کے لے لوں گا تو حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جمالی شخصیت تھے صاحب جمال شخصیت تھے جلال بڑا کم آتا تھا لیکن اس موقع پہ آپ دینی معاملات میں تو بڑی غیرت تھی بڑی غیرت تھی خطم نبوت پہ جو ان کی تقریر میں نے سنی ہوئی ہے خود اور جو ان سے گفتگویں میری ہوئی ہیں وہ تو دینی اس وقت لگتا تھا فاروقی روح ان کے اوپر آ جاتی تھی تو آپ جلال میں آگے اور فرمایا یہ پیسے واپس لے جاؤ اور یہ بات سن لو اللہ کریم ہمارا منشی نہیں ہے اللہ کریم میرا منشی نہیں ہے کہ میں جو کہوں وہ لکھے ہم فقیر لوگ ہیں اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وہ اگر کرم نوازی فرماتا ہے تو یہ اس کریم کی مہربانی ہے تو آپ کی شخصیت میں للاحیت اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراوانی تھی سبزا صاحب جب میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا تو آپ نے وہ جو خط کا آج آپ ذکر کر رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے وہ سنوائیے گا سعیدی صاحب آپ کو پتا ہے میری تو بڑی فرینکنس تھی پیر صاحب اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب میں ہم سے ملنے جاتا تو وہ عفیض البرکات صاحب کہتے کہ تو چلا جا اور میرے گھر بھی جب آتے تھے تو بہت لمبی تفصیلات ہیں ایک دن میں نے انہیں کہا تنائی میں کہ پیر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے اب وقت کے کتب ہے کوئی ایسی بات ہے تو وہ رونے لگ گئے انہوں نے کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو غازی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز حشر غلاموں کی فرز تیار ہو آخری نام اس میں کرمشاہ کا آجائے بس یہی میری عارض ہوئے میرا یہی مقام ہے میں حضور کے غلاموں میں سے ہوں بلکل کوئی دعویٰ نہیں سترکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علم جب عمل میں ڈھل جائے کال حال میں تبدیل ہو جائے اور گفتار کردار بن جائے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے حضرت زیاء علمت رحمت اللہ علیہ وہ صوفی تھے جو عشق کی خیرات بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے اور صوفی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا وجود کعبے کا تواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا تواف کرتے ہیں حضرت زیاء علمت رحمت اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر آپ کام دیکھیں تو ایک تو آپ نے اپنے اہد کے علم کو مسلمان کیا یعنی اس دور میں جب سوشلیزم کا دور تھا اور پھر کمیونسٹ تھے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے خانقہ کے ساتھ علم کا رشتہ جو کمزور پڑ گیا تھا یا ٹوٹ چکا تھا اس کو جھوڑا اور اس کے نتائج بھی پھر سامنے آئے مثلا ایک یونیورسٹی میں میں وائوہ لینے کے لیے گیا اور وہ تھیسس تھا دارلوم حمدیہ غوثیہ کی خدمات پر تھیسس لکھنے والا بھی بھیرہ شریف کا فارغ تحصیل تھا اور اس کا سپر وی ان کرنے والا بھی بھیرہ شریف کا فارغ تحصیل تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو تھا گیا تھا یعنی میں بھی بھی بھیرہ شریف کا فاظل تھا ایک درویش نے کام کیا بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے اہل سنت سواد عاظم جنہیں کہا جاتا ہے تحریک پاکستان میں جس طرح یہ انگریز کے خلاف اپوزیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا تو پاکستان بننے کے بعد ہم اپوزیشن کی کیفیت سے باہر نہیں آسکے اور ہمیشہ ہم رد عمل دیتے رہے پلین نہیں کرسکے حضرت زیادہ علمت رحمت اللہ علیہ کو یہ احزاز آسل ہے کہ آپ نے رد عمل کی بجائے عمل پلیننگ کی اور آج دارلوم عامدی غوثیہ جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے اور چالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس سے ملحقہ اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور یہاں سے پڑھنے والا آپ بہتر جانتے ہیں اس کو کسی ادارے میں بھیج دیں وہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے اپنے توازن کی وجہ سے اس تربیت کی وجہ سے جو دارلوم عامدی غوثیہ سے نصیب ہوتی ہے اور پھر اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علامہ نے کہا تھا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بے دار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار جی صدیقی صاحب آج کل تو رواج نہیں رجوع کا اگر کوئی بہنگا غلط بات کہتا ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرے گا پورے ملکی میں بات کر رہا ہمارے ہاں ایک دینی علکو اور پیر صاحب کے ساتھ آپ اختلاع بھی کریں مجھے ایک دن بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ تفسید زیاء القرآن جو ہے آپ نے پڑھ لی ہے میں نے اس پر کوئی تپسرہ کیا تو کہہ لگے آپ کا کیا خیال ہے مجبوعی طور پر میں نے کہا حضرت آپ مائن نہ کیجئے گا مجھے تو یہ تفسیر نہیں لگتی یہ تفسیری نوٹس ہیں تو بہت وہ ہسے مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ تفسیر جس طرح ہے نا یہ تفسیر مذری اس طرح جس طرح اللہ نے آپ کو کلم اور زبان دی ہے یہ اگر آپ کے کلم سے اس طرح کی تفسیل سے نکلتی کہہ لگے اب علم کا ذوق لوگوں کا رہ گیا یہ پانچ والیوم کوئی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے پندرہ والیوم کون پڑھے گا اب اگر ان کی بجائے کوئی اور بندہ ہوتا اور یہ بات کہی جاتی کہ یہ تفسیری نوٹس ہیں تو آپ بتائیں کیا ریکشن ہوتا جی بلکل اسی طرح یہ ہے کہ ان میں بڑی وسط تھی میں ایک بار میں تفسیل سے نہیں کر رہا لیکن وہ آپ کو یاد ہے ایک مضمون کا جس پہ بہت شور مچا تھا مجھے انہوں نے رجوع فرمایا بعد میں ایکسپینیشن دی اور ایک انہوں نے فقی موقع اختیار کیا انگلینڈ کے ایک صاحب نے جو کہ ان کی فکر کے مطابق بھی نہیں تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا جب پیٹ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا جی کہ اس کی کیا حیثیت ہے آپ کوئی ایک ہم کانفرنس کرتے ہیں اور اس کی تردید میں بات کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نے غور و فکر کیا مجھے ان کا علمی استدلال ٹھیک لگا ہے اور ان کی دلیل قوی ہے میں نے اپنے موقع سے رجوع کیا پھر آپ نے اس پر بڑا تفصیلی مضمون لکھا آپ نے کہیں مضمون میں انہوں نے لکھ دیا تھا چونکہ یہ جج ہیں اور دنیا کی حرص میں ہیں اس لیے یہ چاہتے ہیں تو آخر میں آپ دیکھیں کہ چند سطریں آپ نے لکھی اور آپ نے کہا میں فقیر آدمی ہوں میرے بارے میں ان کا یہ گمان درست نہیں ہے کہ میں دنیا کی حرص میں مبتلا ہوں یہ ایک موقف ہے علمی موقف ہے اور دیکھیں میں نے ان کی علمی موقف کو تسلیم کر لیا آپ کو یاد نہیں وہ مولانا عبود دعود صادق رحمت اللہ علیہ نے کسی بات پر کچھ جملے لکھ دیئے تھے تو لوگوں نے کہا آپ اس کا جواب لیں آپ نے کہا شکر کریں خدا کا ابھی ہماری صفحہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پیر محمد کرمشاہ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں میں اس کا خود گواہ ہوں کئی بار ان کی موجودگی میں مولانا کا ذکر ہوا تو آپ بڑا مسکراتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہونے جائیں ان کی بھی ضرورت ہے تو یہ دیکھئے کہ کس طرح ان چیزوں کو قبول کرنا آپ یہ تو علماء ہیں ایک بار آپ نے ہماری جماعت کو کہا کہ اپنی انشاء کی کاپیاں لے کے آئیں تاکہ میں دیکھوں کہ عربی میں آپ کی مہارت کس قدر ہے تو آپ کاپیاں دیکھ رہے تھے ایک طالبی لوگ نے کسی لفظ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے پھر آگے بڑھ گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ المنجد لے کے آؤ انہوں نے لکھا جو ہے ہو سکتا ہی اسی طرح ہی ہو تو لوگت مگائی سب کے سامنے اور اس سے تصدیق کی بات وہی تھی جو پیر صاحب کہہ رہے تھے میرے ذہن میں آج تک یہ بات ہے کہ اصل میں یہ ہماری تربیت تھی کہ اگر اپنے شاگردوں کے سامنے پیر صاحب لوگت دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں باقیدہ کہ ممکن ہے وہ فرمایا کہ ممکن ہے یہ لفظ ایسا ہی ہو جس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ وسط جو ہے وہ اب اسی سے ہی پھر علم کے دریچے کھلتے ہیں یہ سعیدی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں ایک دفعہ پروگرام کے دوران ایک خاتون سکالر تھی میں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ آپ نے یہ غلط پڑا ہے شیر اقبال کا یہ یوں نہیں یوں ہے میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا بعد میں سعیدی صاحب اور وہ ایک اور سکالر تھے وہ گئے تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا میں نے کہا یہ انتہائی مناسب ہے مجھے تصبات کی انتہائی راحت ہوئی ہے دیکھیں نا ہم آپ لوگوں سے اپنی اصلاح لیتے ہیں کئی دفعہ آپ آتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بات ذرا تصدیق کرلوں آپ سے یہ اس طرح ہے علم تو اسی طرح بڑھتا ہے اور مولا عبدالسلام نیازی کہ آپ بھی بڑے عاشق اور میں بھی ہوں ان کی ایک بات سن لیں کمال کی بات انہوں نے فرمائی انہوں نے کہا علم کا جو مقصد علم ہے وہ اصل میں یہ ہے آدمی کو اپنی جہالت کا پتا چلتا رہے جی وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کوئی سابزادہ نہیں دیکھتا حال علم یالو ولا یولا علم اوپر رہتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے یا سابزادہ ہے تو اس کی بات آتا ہے علم کے اپنے محاصر میں خط پیش کرنے سے پہلے ایک چیز اسی حوالے سے آپ کی خدمت میرز کر رہا ہوں یہ جو ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ نے اختصار کی طرف اشارہ کی ہے اس حوالے سے تو ضیاء القرآن جو آپ نے تحریر فرمائی یہ انیس سال سے زیادہ کا عرصہ اس کے اوپر لگا اور بڑی جانکاری سے آپ نے کوئی شک ہی نہیں تو ایک شاہ پارہ ہے ایک شاہ پارہ ہے اور اس کے اندر اختصار بھی ہے جامعیت بھی ہے اور جامعیت حد کی ہے میں دو مثالیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناظرین کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے حمد کی تعریف کی حمد کی تعریف حمد کسے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خوبی اور کمال جس کا صدور و ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو اس خوبی اور کمال کی تعریف کو حمد کہتے ہیں با سبحان اللہ اب اگر ہم اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں جتنے خصائص ہیں وہ اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوگی بظاہر تو حضور کی تعریف ہوگی لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حمد ہوگی سالح کی ہوگی نا جی حقیقت میں پھر وہ مفہوم پورا ہوگا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے دیئے ہیں اب اس کے اوپر اب میں وہ اختصار اور جامعیت کی جو بات ہے اب اس کے اوپر حضرت جبریل امین خطبہ دیں اور صبح قیامت تک خطبہ دیں تو اس ایک جملے کا حق اللہ کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی اتنی جامعیت کا ایک جملہ آپ نے لکھا اسی طرح مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ پورے تفسیری گلستان میں پھر کے ایک جملہ اٹھایا اور تفسیر زیادہ القرآن کی زینت بنایا اور وہ یہ تھا مالک کسے کہتے ہیں المالک کو مالک اسے کہتے ہیں جو آیان مملوکہ میں جیسے چاہے تصرو فرمائے اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ سوچنا شروع کر دے لکھنا شروع کر دے تو میرے خیال میں دنیا کے سارے مفقر لکھتے رہیں جی میرے ساتھ کالرز ہمیں لے لوں جی اسلام جی بیٹے بتاؤ امارہ میں ساول سنجی سے بات کر رہی ہوں آپ کب کو میرے طرف سے بہت بہت سلام جی بیٹے بتاؤ سوال آپ کا سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے مدرسہ کی منات کب رکھی تھی اچھا جی اور جسلا میری امی ابو کی طرف سے آپ کے لئے بہت سارے اسلام بہت شکریہ میرا بھی ان کو سلام ارز کر دے نیکس جی اسلام علیکم جی ڈاک صاحب جی جی میں داکر محمد صاحب بلالباد سے بات کر رہا نہیں ترگانگ سے جی جی ناؤ غزی صاحب آپ تمام پہنل کو میری طرف سے اسلام علیکم والیکم اسلام بہت بہت ببارک بات ہو میں کافی عصے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن سال ملنے ہی رہی تھی ٹھیک ہے جی میری آپ پر ازائج جی آپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو زیال قرآن ہے اور زیال نبی کی ساری کتابیں میں نے دکھی ہوئی اپنی لائبریری میں ٹھیک اور لوگ اس سے فیدہ بھی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سے مظاہر ہے تھی کہ مجھے اہمہ اہل بیت کی سیرت کی کتابوں کی نشاندے ہی کر دیں ٹھیک ہے جی تاکہ وہ بھی میں لائبریری میں رکھ سکتے جی ٹھیک ہے جی بتا دیتے جی جی اجاز صاحب فرمائیں جی میرا سوال ہے جی اجاز عمر رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا عجزہ جامعہ تلعظر میں ٹالیم حاصل کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی نیکس جی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ دنود پاک پڑھتے سنتے ہیں میں بھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گئے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و سلک و فارک و سلک بلکم بیک ناظرین اکرام جی سوالات کچھ ہمارے دوستوں نے پوچھیں مدرسہ کی بنیاد کم رکھی تھی میرا شریف والی دارالو محمدی غوثیہ کی بنیاد انیس سو پچیس میں حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی تھی اور اس کی نشت سانیہ انیس سو ستاون میں حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مصر سے پڑھ کے آئے تو واپس آکے آپ نے اس کی نشت سانیہ فرمائے ٹھیک ہے جی اہلِ بیعت کی محبت کے حوالے سے کہنے ہیں کوئی کتابیں سیجیسٹ کریں اہلِ بیعت کی محبت کے حوالے سے امام یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے اشرف المعبد لے آلِ محمد ٹھیک ہے یہ پڑھیں تو اس میں اس کے علاوہ مولا یہ جو تھے اپنے ہمارے محمد شفیع اکواروی صاحب ان کی بھی اچھی کتاب ہے اہلِ بیعت اتار کے حوالے سے بھی محبت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدوہ یمانی ان کی کتاب ترجمہ مبارز ملک صاحب نے کیا ہے اولاد کو محبت اہلِ بیعت سکھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی میری نظر سے گزری ہے جی وہ کہتے ہیں جامعہ اذر کتن دیر کتنہ سا پڑھتے رہے تین سال جی ایم اے آنرز کیا آپ نے ٹھیک ہے وہاں سے ٹھیک ہے مصر اور چون میں واپس تشریف لے آئے ٹھیک تو اس دوران آپ نے ظاہر ہے گار سے رابطہ تو مضبوط رہتا ہے تو اپنے فرزندِ ارجمن جو اس وقت آپ کے سجادہ نشین ہیں ٹھیک اور آپ کی جملہ حساناتِ جمیلہ کے امین ہیں ان کو آپ نے اس وقت خط لکھا تھا مصر میں جب آپ پڑھتے تھے تو آپ لکھتے ہیں پیارے امین سلاماکا وآخاکا وآمکا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارا خط ملا حالات سے اگائی ہوئی یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم نے مسجد کا راستہ دیکھ لیا ہے یہ رحمان و رحیم کا گھر ہے یہ اس داتا کا گھر ہے جو اپنے در کے بیکاریوں کو ساری دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے مجھے اس کریم سے امید ہے کہ وہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے در کے سوا اور کوئی در تمہیں نہیں دیکھنے دیکھا اور یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم ازان بھی دیتے ہو اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے اور کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے خدا کرے تمہاری ازان ملہ کی ازان نہ ہو بلکہ مرد مومن کی ازان ہو تم جانتے ہو کہ مرد مومن کی ازان کیا ہوتی ہے اس سے پہاڑ کام پڑھتے ہیں سمندر خوشک ہو جاتے ہیں کفر شرق اور گمرائی کی تاریخیاں فنا ہو جاتی ہیں اور توحید اور نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور دنیا منور ہو جاتی ہے مسلمان کا کام صرف ازان دینا ہے تمہارے آقا و مولا جن کے قدموں کے خاک پر تمہاری ماں تمہارے اس ناچیز باپ کی جانیں قربان ہو جائیں اور تمہاری جان قربان انہوں نے ازان دی حضرت حمزہ نے احد میں ازان دی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ازان دی اسی ازان کو حضرت اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمیر میں دور آیا اور وہی ازان حضرت پیر سیار لجپال نے تمہارے جد امجد اور دادا جان کو سکھائی اللہ تعالیٰ اس بود قدعی عالم میں وہی ازان دینے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین بجاہ ابی بیل کریم علیہ السلام تم نے یہ نہیں لکھا کہ تم نے اپنے محبوب پاک کا اس میں گرامی یاد کیا ہے اور دروشی پڑھتے ہو کے نہیں امین یاد رکھنا تم مدینے والے آقا کے غلام ہو تم مدینے والے آقا کے غلام ہو تم مدینے والے آقا کے غلام ہو اور بس میں تو اس غلامی کا حق ادا نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اس غلامی کا حق ادا کر سکو خون کے آخری قطرہ تک سانس کی آخری رمت تک اسے بھولنا نہیں حفیظ میاں کو بہت بہت پیار اور خالہ صاحبہ کو سلام محمد کرم شاہ اچھا یہ جو میں روز بات کہتا ہوں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محبوب فغاری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس خط کا جوہر نکالے تو یہی ہے اس میں اس کا جوہر یہی جوہر ہے یہی جوہر ہے جی کالر لے لیتا ہوں جی اسلام علیکم پوچھے دیکھیں یہ تو ہو گیا یہ بھی ہو گیا جی بتائیں بیٹے آپ یہ پوچھیں جی انیلا بی بی بتاؤ اسلام علیکم سر علیکم سلام سر میں ہر نام انیلا فاطمہ ہے کورنگی کراچی سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیں سر میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اپنا ٹی وی بند کریں جلدی سے ہمارے پاس ٹائم کام ہے سر میں انیلا فاطمہ ہے کورنگی کراچی سے بات کر رہی ہوں سر میں ان پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ شہریہ فاقی شہرت کے جو عوضے پر فائز سے کتنے ٹائم تک رہے ٹھیک ہے جی نیکس جی غیر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام غیر صاحب جعوید اسکاروں اسلام آباد سے مزاج ٹھیک ہے غیر صاحب اللہ کا شکر بھائی جعوید آفر ماشاء اللہ ماشاء اللہ غیر صاحب ایک تو ان کی ولاد پاک کے والے سے پوچھنے چاہ رہوں کہ ماشاء اللہ کتنے اصاب زادہ ہیں ان کے اور ایک شیر غیر صاحب سنانا چاہ رہا جن کا اپنی شیر ہے جب میں نے سنائی نات نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی جب میں نے سنائی جی ٹھیک ہے جی ڈراؤپ ہو گیا کوئی اور ہیں جی کالر جی سعیدی صاحب وفاقی شریع عدالت کے کتنی دیر رہے جی جا جا آپ کو پتا ہوگا غالباً انیس سو اٹھاسی میں چوراسی میں چوراسی میں آپ نے یہ منصف سنبھالا اور پھر تاہیات رہے نہیں نہیں بعد میں تو وہ شریعت اپل ایڈ بینچ سپریم کورٹ کے جاج رہے انیس سو اکاسی سو انیس سو تریسی ہے میرے خیالے ہیں شریعت کورٹ کے میرے خالے کوئی پانچ سے آٹھ سال رہے اب مجھے ایگزیکٹ میرے بھی ذہن میں نہیں سو کہت جی ہم بعد میں پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے وہی سپریم کورٹ چلے گئے نا شریعت اپل ایڈ بینچ میں سپریم کورٹ کے جاج کے طور پر آپ ریٹائر ہوئے تھے جی اولاد پاک جی آپ بھی بتاتے جی آپ کے چھ سابزادے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے بڑے سابزادے حضرت کی بہت نہیں بس ٹھیک ہے چھ سابزادے ہیں بیٹیاں بھی ہیں جی بیٹیاں بھی ہیں کتنی دو بیٹیاں دو بیٹیاں جی سعیدی صاحب اب آپ واپس آ جاتے سوری تین بیٹیاں ہیں آپ اچھا زیاء النبی زیاء القرآن اور اس کے علاوہ جو مقالات زیاء الامت اور یہ کام کتنا بڑا کام ہے اگر کوئی زندگی میں یہی کام کر جائے تو اسی کا کوئی مقابلہ میں نے ایک دن سے کہا میں نے کہا حضرت صاحب ابوالکلام آزاد صاحب بہت پہلے فوت ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کی زندگی میں یہ زیاء النبی اور زیاء القرآن آ جاتی وہ پڑھتا تو میں نے کہا کہ وہ آ کے آپ کے ہاتھ کو بوسا بھی دیتا اور اٹھ کے آپ کو سیلیوٹ کرتا کیونکہ ابوالکلام آزاد کی بہرحال نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ان سے ہو سکتا ہے اور ہے ہمیں تحریک پاکستان کے حوالے سے لیکن اس کی جو انشاہ پردازی اور زباندانی ہے وہ تو بہرحال ماننے پڑتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتاب زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آئی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بروہی میں نے سنا دیا تھا پچھلے پروگرام میں اور اس میں ایک اور پہلو کہ اس تفسیر زیاء القرآن کے جو اثرات ہوئے ہیں تعلیمی اداروں میں وہ بہت زیادہ اثرات ہیں وزن میں یونیورسٹی سے وابستہ ہوں جب بھی کوئی تفسیر لی جاتی ہے تقابلی متعلق کے طور پر تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں زیاء القرآن کا نام نہ آئے اور بلکہ اگر کوئی اس کو ریفر نہیں کرتا اور تفسیری کام کر رہا ہے تو یہ بددیانتی میں بددیانتی ہوگی نہیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں اگرچہ نظریاتی حوالے سے لوگ مخالف ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ زیاء القرآن کا نام ضرور لیتے ہیں مثلا میں آپ کو ارز کروں ایک ہمارے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ کہنے لگے جب بھی میں سیرت کا بیان کرتا ہوں تو میں ایک اور سیرت وہ اپنے والے صاحب کی سیرت کا بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں زیاء النبی کا نام لیتا ہوں تو یہ ایک اطراف عظمت ہے کہ ایک نکتہ نظر سے اختلاف رکھنے والا بھی اور پیر صاحب کی خصوصیت یہ بھی آپ دیکھیں کیوں ان کو پسند کیا گیا ان کی تصانیف کو متبازن آپ اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں ہونے دیتے آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے زخمی دل کے اوپر مرہم رکھا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ڈاکٹر محمد امیداللہ والا سٹائل تھا بلکل وہی ڈاکٹر محمد امیداللہ رحمت اللہ ان کا سٹائل تھا وہ کہتے تھے ممکن ہے یہ میری طالب علمانہ رائے ہے ممکن ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ نے لکھا ہے جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے مثلا ایک دفعہ چاند لوگ آئے سیاست کے حوالے سے کوئی سیاسی جماعت کے حوالے سے مشاورت تھی بڑے اہم لوگ آئے تو وہ ایک بندہ درمیان میں آ گیا انہوں نے یہ سوچا بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں میڈیا کی میرے تو خیر مزاج میں بغاوت ہے انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو بندے آئے تو انہوں نے ایک بندے نے اٹھ کے کنڈی لگا دیتی آپ نے فرمایا کمال ہے ابھی تو سیاسی جماعت بنی نہیں تو انہوں نے امام پر پہلے ہی دروازے بند کر دی ہیں جب بن جائے گی تو پھر تمہاری کیا حالت ہو اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بہت دلچسپ جب بھی وہ ملتے تھے مجھ سے صدیقی صاحب کو پتا ہے تو وہ کہتا ہے یار وہ شیر سناو دو شیر وہ بہت سنتے تھے ایک تو وہ خود سناتے تھے جو ان کو پتا ہوگا وہ بیراشی بھی لکھا ہوا ہے کہ خاک اس کے شرپے جو ان کے در محمد عربی قیاب روی حرد و خلاست قصے کے خاک درش نیست خاک برسرے ہو اس سے پہلے بھی ایک شیر ہے یہ پڑتے تھے لیکن مجھ سے وہ جو سنتے تھے وہ آپ کو سناتے ہیں دو شیر ایک تو میں کہتا تھا کہ انہی کے دم سے بازار اقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنو اختیار کرتے ہیں ایک یہ بہت پسند تھا دوسرا میں کہتا تھا کہ داستانے لکھ کے رکھ لو چند انوانوں کے ساتھ پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی دیوانوں کے ساتھ تو وہ جب بھی ملتے تو مزاق سے پھر مسکراتے اور کہتے وہ درہ سنائے نا انہی کے دم سے جی سبحان اللہ ڈاکٹر حمید اللہ سب کے حوالے سے ایک بات آپ نے ذکر کیا تو مجھے بات یاد آ رہی تو آپ فرماتے تھے کہ میں وہاں پہلی دفعہ میری بلاقات وہاں لندن میں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ارزگی کہ ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة بھی کافیت تک لوگ دیتے ہیں اللہ کریم کو مانتے ہیں اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کفر ہمارے اوپر مسلط کیوں تو ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ اپنے طالبہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی صرف کلاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں جہاں غلازت ہے فاشی اور یعنی ہے ان کا ایک موتد بھی حصہ جو ہے وہ ریسرچ سنٹر میں بیٹھا ہے تحقی کر رہا ہے اور انسانی خدمت کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس وقت ان کی طرف سے آ رہی ہیں اور قرآنی فلسفہ یہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے گا اسی کو دوام نصیب ہوگا آپ فرماتے تھے اپنے وجود کو نفع بخش بنا لو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتا جب میں آیا تھا نا یورپ کا اور فرانس کا دورہ کر کے صدیقی صاحب کو پتا ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے سنشیس میں تو پیر صاحب نے کہا مجھے وہاں کی ساری باتیں سناؤ تو آلموس اس سے ملتی جلتی ڈاکٹر مہدللہ صاحب سے جو میری پیرس میں ملاقات ہوئی تھی چھے گھنٹے کی اس کی میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے کہا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ہم بھوک میں مر رہے ہیں یہاں کا ایک عام آدمی بھی کار رکھے ہوئے ہیں فریج ہے اس کے گھر میں ہر چیز سہولتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی ملاوٹ کی چیز یہاں دیکھی ہے غازی صاحب اتنے دن سے آپ فرانس میں ہیں پیرس میں کوئی ملاوٹ شدہ کوئی چیز ملی ہو میں نے کہا نہیں جی تو کہلیں یہ بھی تو ان کا پہلو آپ دیکھیں آپ صرف وہی آپ والی باز کلاب کی چیزیں دیکھتے ہیں شراب پیتے ہیں ڈانس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا جی دوسرا ایک پہلو بہت زبردست وہ جو کیا ہوا تھا جی مسجد عدل لاہور کی زلہ کے چہری میں ہے اور اس واقعے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے بہت سے لوگ تو اس مسجد کو وہاں سے نشان ہی مٹا دینا چاہتے تھے فتوہ ہی دے دیا اور فتوے بھی دے دیئے تھے کہ کہیں اور بنا لیں حالانکہ کوئی ایسے وہاں پہ کیا جواز تھا کہ مسجد تبدیل کر دی جائے اور پھر کتنی خوبصورت مسجد بنی اور پھر افتتا کے لیے پیر صاحب کا نام آپی نے تجویز کیا وہ بڑی پیرانہ سالی تھی اس وقت بیمار بھی تھے لیکن میں بہت سی چیزوں کا اینی شاہد ہوں کہ آپ کی دعوت پہ وہ تشریف لے آتے تھے اس وقت زیادہ نبی لکھ رہے تھے سپریم کورٹ کا کام کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا اور پھر اس کے ساتھ زوف بھی تھا امراض بھی لاکتے پھر دارلوم کی ذمہ دارییں بھی تھی لیکن وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے کرتے تھے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ آپ جس حلقے میں کام کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افضائی بہت ضروری ہے یہ وجہ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے جب مجھے عرامت مرسی کے کیس میں نکالا گیا نا نوکری سے تو آپ کی طبیعت بہت خراب تھی تو آپ نے بھیجا عمل حسنات صاحب کو میرے پاس کہ دل جوئی کے لیے جائیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب پوچھتے ہیں پھر حضرت کا فون آیا انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیں جو چیز کسی کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں میں نے کہا دعاوں کی ضرورت ہے ان کی دعائیں آج تک چل لیں اس وقت بھی اس دن بھی صحت بہت ناساس تھی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ تقریر آپ نے کرنی ہے میں بس حاضر ہو گئے ہوں اور دعا خیر کے لیے افتتاہ کے لیے لیکن جو ڈپٹی کمیشنر تھے کامران لاشاری انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان پیر سید کرم شاہ صاحب موجود ہے اور بڑے عزاز کی بات ہے تو آپ نے پھر آپ سے کہا کہ مجھے ذرا سہارہ اور ڈائیس پہ آپ گئے بدکت تمام اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں سید نہیں ہوں میں سعداد کا غلام اور یہ دیکھئے اور اس کی وہ بہت یہ وہ ہی کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے اور فوراں وہ وضاحت اس کی فرمایا کرتے تھے اور جب بھی اس کی وضاحت فرماتے تھے تو کہتے تھے میں سعداد کا غلام اسلام صاحب آپ کو ایک بات سنا ہوں پیرانے عزام میں نے دیکھے ہیں نظرانے لیتے ہوئے بھی سارے معاملات میں نے ایک ہی پیر زندگی میں دیکھا ہے میں نے ان سے ذکر کیا کہ ایک پروفیسر زفر قریشی ہیں وہ پچھلے ساٹھ برس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ کام کر رہے ہیں جتنے ویسٹرن کے اعتراضات ہیں وہ ان کے جواب لکھ رہے ہیں جب میں نے ان کی ساری بات بتائی ان کے مالی علاہت اس طرح کے ہیں ان کو لائبریری بیشنی پڑھ گئی ان کی کتاب ہے دو والیوم میں اگرچہ انہوں نے تو کوئی آٹھ کتابیں لکھی تھی وہ مجھے ابھی بتایا عبدالعمید قادری صاحب نے جنہوں نے یہ مدینہ منورہ کی وہ ہسٹری پہ کتاب بڑی زخیم لکھی ہے وہ انہوں نے مجھے بتایا مجھے نہیں بتاتا ہے اس بات وہ دو والیوم میں لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈی ویسٹرن کرٹکس انگریزی میں کتاب پیر صاحب وہاں سے چل کے فیڈل شیت کوٹ کے جاج اپنے چیمبر سے چل کے میرے اسسسٹرنٹ ایڈوکیل جنرل پنجاب کے کمرے میں پیدل آئے ساتھ وہ ان کے گاردوات جو تھی میں نے کہا حضرت جج نہیں آتے ہوتے لا آفسروں کے کمرے میں آپ مجھے فرماتے ہیں کہلے کہ نہیں تم نے جو بات کیا وہ اتنی مقدس ہے ایک آشکر رسول کے پاس جانا ہے جو حضورﷺ سیرت کا دفاع کر رہا ہے آپ کی جو ذات پاک کا تو اس لیے میں چل کے آئے ہوں خیر جو وہ گاڑی میں بیٹھے ہم چلے گئے ان کے گھر تین گھنٹے ہم بیٹھے رہے وہاں غریب آدمی تھا یہ جہاں مناجل قرآن کا نیا کامپلیکس یونیورسٹی وہاں پہ ان کا گھر تھا چھوٹا سا وہاں بیٹھے ہوئے تھے تین چار گھنٹے مسلسل پیر صاحب کے جو آنسو ہوتے تھے آپ کو پتہ موتی تھے وہ روتے رہے اور خود نہیں گفت کو فرمائی بس انہیں کہتے رہے آپ فرمائیں وہ بتاتے رہے میں نے یہ کیا فرانس کی جمنی کی کتب وغیرہ یہ جواب لکھا آپ صاحب کی صیرت پہ یہ ہے وہ واقعہ غرانی کا میں نے اس طرح جواب دیا وغیرہ وغیرہ جب اٹھنے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا حفیظ ہر مہینے حاضر ہوا کرے گا تھوڑا سا نظرانہ ہماری جانب سے آپ قبول کر لیجئے کیجئے جب تک پیر صاحب زندہ رہے پانچ ہزار پیام مہوار پروفیسر زفر قریشی کو جاتا رہا ساتھ ہماری بھی کونٹیبیوشن ہوتی تھی جتنی ہمیں توفیق تھی میں نے جتنی دیر وہ زندہ رہے ان کی جتنی خدمت ہو سی یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس وقت پانچ ہزار کی ویلیو تھی یہ جزوانی کی میں بات کر رہا ہوں یہ پیر صاحب کا جو عمل تھا اور پھر اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جو عدب وہ اپنے بزرگوان کا کرتے تھے اس کا بھی کوئی جواب اور محاصرین کے ساتھ وہ کسی بھی احساس کا شکار نہیں تھے کاظمی صاحب علیہ الرحمت کی اتنی تعریف میں نے نہ رکابت نہ حسد تھا ان میں لگتا ہے کہ ان کے وجود جیسے امام بخاری نے کہا کہ قیامت والی نے اور چیزوں کا حساب اسے ہو سکتا ہے غیبت کا نہیں ہوگا سرگودہ میں ہم نے درس قرآن کا اعتمام کی حضرت شیخ العدیز صاحب کا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ علم کا سمندر ہیں جتنا استفادہ کر سکتے ہیں کیجئے گا اور بڑی وہ تعریف کیا کرتے ہیں وہاں گئے وزیر آباد تو شیخ القرآن لامہ عبدالعزاروی صاحب تھے اور خود بھی پیر صاحب کا ایک اپنا مقام تھا تو ان سے جا کے کہنے گے کہ یہ جو ہے نا تحاوی شریف غالباً اسی کا میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک سوا پڑھتا ہوں ایک آدمی نے بتایا قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ در سے حدیث دے رہے تھے تو حضرت صاحب جب تشریف لے گئے تو بتایا نہیں جا کے جو تمہاری جگہ پر بیٹھ گئے اجزو انکسار تو ادھر سے جب غزالی عظمہ رحمت اللہ علیہ فارغ ہوئے تو جیسے آپ کو پتہ چلا تو آپ دھوڑے آپ کی طرف بڑی محبت تھی سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پر ٹھیک تھا اور جب آپ عدالت کے جسٹس کا عوضہ سنبھالا آپ نے تو کچھ لوگوں نے قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ دیکھیں وہ پیر صاحب جو ہے وہ حکومت میں چلے گئے اور اس طرح کی تبصر نیگٹیو بات لینے کیلئے آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سیاست کی بجائے جو ہے وہ عدالت کو ترجیح دی ہے تو یہ ایک نادانوں کو نہیں پتا کہ قاظمی صاحب نے یہاں کا نام تجویز کیا تھا جب وفاقی شریعت عدالت بن رہی تھی جنرل صاحب نے نام مانگے تو اس اجلاس کی صدارت قاظمی صاحب نے کی تھی چالیس علماء تھے جلیل القدر اور قاظمی صاحب نے یہاں کا نام پیش کیا تھا کوئی شک نہیں میرا جی پہلا تعرف جو حضرت پیر صاحب سے کروایا تھا وہ قاضی عبدالنبی کوکم حروم نے کرایا تھا کیا لوگ تھے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں عدرت سے میرا تعرف ہوا ہے پہلا پیر محمد کرمشاہ صاحب نائنٹین سکسٹی زاہر ہم نکلتا تو اس وقت فلیمگ روڑ تھے اور پھر قاضی صاحب کی جو حوصلہ افضائی پیر صاحب فرماتے تھے اوہ ایلیدہ آپ کسی وقت وہ چیزیں بیان کریں وہ یہ پروفیسر طالق قادری صاحب کی جتنی پزیدائی شروع میں کی جب وہ پہلی جلد آئی ہے سورہ فاتحہ کی ترجمہ تفسیر تو اس میں عدرت صاحب تشریف لائے تھے اور ایک فکرہ کہا تھا میرے کندے پہ آتھ رکھا ہوا تھا اور ہم وہ جو ٹاؤن آل کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو کہہ لے کہ میں بھی تعریفی جملے کہہ رہا تھا کہ بڑا کمال آجینوں خطاب کیا آپ نے بڑا آلہ تو کہہ لے کہ بس مجھے ایک ہی بات کر دعا رہے دعا کرنا ان کو نظر نہ لگ جائے پہ یہ بات انہوں نے تین مرتبہ کہی تھی کہ دعا کریں ان کو نظر نہ لگ جائے بغیرہ بغیرہ اور تو ہم کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے سادات کے حوالے سے میں خود چشم دید گواہ ہوں ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اپنے کمرے میں باتیں ہو رہی تھے تو ایک خاتون آئی تو اس نے کہا حضور میں سیزادی ہوں میری ہیلپ کریں چونکہ بات ایسی چل رہی تھی رکاوٹ آ گئی تو اسی دوران وہ چند لمحے کا اس نے توقف کیا اور وہ خاتون چل پڑی تو اثر کے بعد میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا تو حضرت صاحب تقریباً یہ کوئی آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کم از کم حضرت صاحب اپنے کمرے سے آئے اور دھوڑے چلے آ رہے ہیں ہوا کی تیزی کی طرح نا محسوس ہوا بڑا وقار تھا اور بڑی چال میں تو مجھے اشارہ کیا کہ روکے 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 وہ خاتون آگے جا رہی تھی میں نے ان کو روکا آئے اس کے پاس حاضر ہوئے اس کی خدمت کی اس سے معذرت کی کہ آپ سیزادی ہیں مجھ سے غفلت ہو گئی ہے میں آپ کا احترام نہیں کر سکا بات میں مصروف تھا یعنی اس حد تک اس وقت لاکھ مرید اور جسٹیز اور سارے عہدے اور مرسل میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں سابزادہ امیر الاصلات اور عفیص البرکات بڑا محبت کا رشتہ ہے میجر صاحب سے ہمارے تو سر کا تاج ہیں ان سے آپ ایک بات کہیں پیر صاحب کی شخصیت پہ جس طرح کی ایک کتاب مرتب ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی یہ کرز بھی ہے اور آپ لوگوں کے فرض بھی ہے اور اس معاملے میں صدیقی صاحب کا کلم بہت اچھا ہے ڈاکٹر موئی نظامی سے اس معاملے میں ہیلپ کیلئے جا سکتی ہے یا اگر یہ نہیں ہے تو مختلف لوگوں سے مزامین لکھوائیں یہ سب چیزیں تاکہ ایک جگہ مرتب ہوکے جمال کرم نظر سے کبھتے ہیں دیکھا ہے میں نے نہیں وہ کتاب والی بات نہیں ہے وہ میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے اس کے لئے بندہ جو ہے نا وہ کم از کم صدیقی صاحب کے لیول کا ہو جس بندہ نے لکھی ہے وہ تو صدیقی صاحب کے استاد ہے دیکھیں نا ہر آدمی ہر شعبے کا کنابل نہیں ہوتا ہمارے بھی بعض اگراتا ساتھ سا ہے جب تقریر کے لئے کبھی جاتے تھے خطابت میں نہیں وہ تقریر اس درجے کی کر سکتے تھے ہر آدمی کا ہر شعبہ نہیں ہے نجی یہ لکھنا ایک عدیب آنا ہونا شاعر ہونا یہ ایک الگ بات ہے ایک کتاب زخیم وہ تو میری نظر گزری تو وہ ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں کیوں جی پیر صاحب کے سارے احوال جو ہے نا وہ سامنے آ جائے بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا ناظرین اکرام ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ حضر مولان عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس حیرات افغانستان میں ہے خوشتصیب ادرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے کلسوم بی بی لاہور محمد صادق راول پنڈی کاری ندیم چیچا وطنی عمران مغل فیصل آباد محمد یاسر پشاور شمسیہ بی بی جہلم محمد بلال کراچی سید سلطان شاہ کوئٹا محمد وسیع مقردہ محمد آسیب عباسی عبت آباد ڈاکٹر محمد ارشد جھنگ ملک محمد سلیم اسلام آباد کتاب الشفاء سے نسخہ ہے سورہ یوسف کی فضیلت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ کیونکہ جو شخص سورت کو پڑے اور گھار والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہوئے پڑے سید علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے آج کے روزرامہ نائنٹیو میں پیر محمد شاہ حیات و تعلیمات کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا مادو فداری نصیب فرمائے نعرے کے لئے اتیار ہو جائیں میرے تینوں مہمان ناظرین سامین مل کے نعرے لگائیں گے وہ جو سری نگر کے کوچے کوچے گلی کوچے میں نعرہ گونج رہا ہے تاکہ قیامت گونجتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ